کہ جس میں ایک ہندوستانی لڑکا جو ہے وہ پاکستانی عورت کو اس نے فتح کر لیا ہے اور وہ اب لے کر جا رہا ہے اور دیکھیں اس سمانے میں یہاں پہ جو پاکستان کے اندر بھی بڑی ریزنٹمنٹ تھی ایک خاص جو سیکشنز اب سوسائیٹی ہمارا ہے اور ان کو یہ فلم بالکل پسند نہیں تھی اور اس کے اوپر وہ بڑے ناراض تھے جبکہ انڈیا کے اندر یہ فلم بہت پاپولر ہوئی اور اس کا ایک اس کا ایسپیکٹ یہ بھی تھا کیونکہ اس کے اندر وہ جو ان کو ایک اس سے وہ ملا آپ کو یہ فلم دیکھتی تکلیف ہوئی تھی جب آپ نے ویر زارہ دیکھی تھی یقین ہے اس میں جو پاکستانی عورت کا یا پاکستان لڑکی کا ایک کلچر دکھایا گیا تھا کہ وہ انڈین مردوں کے پیچھے دور پڑتی ہیں یا انڈین مرد جو ہیں وہ اس تنی آسانی سے ہندوستانی لڑکیوں کو ٹرپ کر لیتے ہیں لیکن ایک چیز جو دونوں کو کٹھا کرتی ہے جس کی نہ باؤنڈریز ہیں نہ کوئی اس کی ایڈینٹیٹی ہے نہ کوئی سرہاد اس کی آڑے آتی ہے وہ لاو اینڈ افیکشن ہے اور لاو اینڈ افیکشن میں پھر سب جائے گا ہندوستانی لڑکی کو پاکستانی آدمی کے ساتھ محبت ہو جائے پیار ہو جائے وہ ایکسیپٹیبل ہے لیکن اگر پاکستانی لڑکی کو ہندوستانی آدمی کے ساتھ محبت یا پیار ہو جائے وہ ایکسیپٹیبل نہیں نہیں وہ ایکسیپٹیبل اس لیے کہ پاکستانی کلچر اور ہماری جو سوشل ریلیجیس کلچرل نامز ہیں وہ جہاں آڑے آئیں گی ہمارے دین کے اندر ہمارے اس پوری سوسائیٹی کی کلچر کے اندر اور ہماری سماجی روایات کے اندر یہ سارا ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ میل اگر جا کے کوئی چیز کر کے آ رہا ہے تو وہی اکامونڈیٹ لیکن جب ہماری اس کلچرل ویلیوز میں کوئی انیشیٹیو فیمن لیتی ہے تو وہ اکسیپٹی بلی وفاقی وزیر بننے سے پہلے آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں بلکل آپ نے میڈیکل سائنس اس میں سیکائیٹری آپ کہہ رہی ہیں ہمارے ریلیجیس اور کلچر کے اندر سوشو کلچرل اور ریلیجیس نامز ان کے اندر یہ دب جاتی ہے یہ خواہش دب جاتی ہے لیکن اگر بومبے کو ممبئی کو نکال دیں تو ان کا بھی تو اسی قسم کا کلچر ہے ہندوستانیوں کا ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی بلکل ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے تو اسی کو تو ہم انجوائے کر رہے ہیں اسی کو تو ہم انجوائے کر رہے ہیں سانیہ مرزا تو حیدرباد کے ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہے ایک مسلمان لڑکی اگر سانیہ مرزا جو ہے وہ ہندو ہوتی تو پھر کیا ہوتا پاکستان میں میرا خواہل ہے پھر اس کو پہلے کلمہ پڑا آجاتا پھر بھی یہ خوش ہوتے کیونکہ اس آرے کے وہ مسلمان ہوئے بغیر پھر شادی نہیں ہو سکتی تھی تو پھر تو اور بھی سیلیبریشن ہوتی ہے ہندو کو ہم نے مسلمان بھی بنا دیا تو سانیہ مرزا کی صورت میں کم سیلیبریشن ہے ہندو لڑکی ہوتی ہے تو پھر اور ڈبل ہو جاتی اور ایک میں بات کہنا چاہوں گی جس کو ہم کہتے ہیں نا ریلیجیس کلچر دیکھیں ہمارا ریلیجن وہ تو اجازت دیتا ہے دونوں کو عورت کو بھی مرد کو بھی اپنی مرضی کی شادی ہمارا پاکستان کا قانون بھی اور ہمارا جو اسلام ہے ہمارا مذہب بھی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کلچر کے نام پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مس ریپیزنٹیشن ہے ہمارے مذہب میں تو بالکل دو بالک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی زبردستی اس معاملے میں نہیں ہو سکتی ہے عورت کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرے جتنا کے مرد کو ہے لیکن کلچر شاید اس کو ایک ساتھ نہ کرے جب ہمارے لیڈر منیسٹر صاحبہ دیو ریسپیک کیونکہ جب ہمارے اس جگہ پہ بھی جب ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں لیڈرشپ کی پوزیشن پہ تب بھی ہم ان روئیوں کو جو ایک عام آدمی کا جو روئی ہے جو کہ جہالت کی بنیاد پہ ہے ہم ان روئیوں کو جب رین فورس کرتے ہیں اور میرا پرسنل اس ایشو پہ اس لیے بھی یہ ہے کہ جس طرح سے سانیہ مرزا اور شویب کی شادی کو جتنا وہ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے وہ مجھے اس لیے بھی ڈسٹرپ کرتا ہے کہ اصل میں ہم اسی سوچ کو جو کہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ ایک مطلب انفارمڈ سوچ نہیں ہے اس کو ہم تھو میڈیا اسی جذبات کو رین فورس کریں گے اسی جذبات کو رین فورس کریں گے چند لوگوں کے تاثرات بھی جب میں لیے ہیں اسلام آباد میں وہ تاثرات بھی ذرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سناتا ہوں اس میں لڑکیاں بہت تھی اس میں کیا خوبی ہے سانیا مرزا میں یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سچائی ہوگی تب ہی اس نے اپنی عزت کو اس طریقے سے باملہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا یہ آئیشہ صدیقی ہے دیکھنے میں یا جو شوئے ملک کی چوہیس ایسی لگتی آئیشہ تو میڈیا کے سامنے آب ہی نہیں وہ تو ٹیلی فنوں بات کر رہی ہے دیکھی کے خاندان کے مانداری کی بات ہے میڈیا کا ایک بہت نیگٹیو اس میں رول بھی تھا ہم تو دعا ہوئے ہیں شوئے ملک و سانی مردہ کے لیے کہ شادی جو اور پورا ملک آئیشہ بھی اپنی جگہ پر سچی لگ رہی ہے اور شوئے بھی اپنی جگہ پر سچے لگ رہے ہیں جس شادی میں ابھی سے اتنا شور ہے تو وہ بات میں کیسے کامیاب تو شوئے ملک کو سچا ہی سمجھتے ہیں اتنا بڑا بندہ ہو تو یہ معمولی بات ہے الزام تراشیاں تو ہوتی رہتی ہیں آئیشہ صدیقی تو وہ اپنے آپ کو پرامینٹ کرنے کے لیے کسی شکو لے کے آگے جا رہی ہیں میں سوچتی ہوں کہ آئیشہ غلط ہے اور اس کو وہاں کے لوگوں نے اکسایا کہ شوئے بھتنا بھارک بات دیتا ہے شوئے ملک کہ جل سے جل لے کر کہیں ہمیں خوش ہی ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ سانیا مرزا کی ڈولی ادھر آئے جس طرح انڈیا والے اپنی فلموں میں دکھاتے ہیں جیسے انڈیا والے اپنی فلموں میں دکھاتے ہیں جل سے جل ڈولی لے کر یہاں پہ آئے لیکن اس میں جو تیس چیز ہے کہ آئیشہ کو بہت سے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ انڈیا اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز کا ایجنٹ بھی دیکھ رہے ہیں میں اس میں میں سے ہوتے ہوئے میں یہ فخر سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنی اون سوشو کلچر ریلی جیس ویلیوز سے پیار ہے اور میں ان کو اون کرتی ہوں اور وہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پمال کیے بغیر اسلام آئین اور مذہب کے نام پہ جو ہمارے اویلیبل رائٹس ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے میں کوئی کتا ہی نہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیوز اپنی ویلیوز کو دیفرن کر رہی ہے نا ڈاکس اب ان کی ویلیوز کو نہیں نہیں ان کی ویلیوز دیکھیں ان کی ویلیوز میں ایکسیپٹیبل ہے ان کی ویلیوز کے اندر کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی میل ڈامینیٹنگ پارٹنر ہے تو وہ آ گیا اور لے گیا وہ ایک مائنڈسیٹ ہندویزم کا ہماری باؤنڈریز پہ لاغو ہوتا ہے ہمارے چونکہ پاکستان اور انڈیا کی جو ریلیوز ہیں جو ہماری سنسٹیویٹی یا نیشنل سیکیورٹی ایشیوز پہ وہ مائنڈسیٹ ان پہ لاغو ہوتا ہے ان کی بٹائیس پہ لاغو نہیں ہوتا میں صرف یہ بات کروں کہ کس طرح سے آپ کہتے ہو کہ ایک آدمی ہے اس کو محبت کرنے کی اجازت ہے وہ آپ کے کلچر میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ وہ محبت کر رہا ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کر رہا لیکن ایک عورت جو ہے وہ محبت نہیں کر سکتی یہ کسی نے نکا کہ وہ نہیں کر سکتی آپ کی کلچر میں ایک عورت ہے وہ اس کو محبت ہو جاتی ہے اندوستانی آدمی کے ساتھ یہ وہی کلچر ہے بات یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹس ہیں یہ مائنڈ سیٹس ہیں یہ رویہ ہیں یہ آپ کے وہ جو ایک مارڈن آئیز ایک درائنگ روم کی سوسائیٹی ہے یہ اس کے پرابلم ہے یہ مام کے مسائل نہیں ہے انسانیت کے اشوز ہیں آپ دیکھیں آئے دن ہمارے ہاں میں ایک چیز جو اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہوں گی یہ چاہیں گی پہلے ان سے سواہ کرنا یہ چاہیں گی کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اندوستان کے ساتھ شادی کرے اگر یہ چاہیں گی تو مجھے یقینہ نہیں پبلکلی ان کرنے اگر میں اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہوں گی تو یقینہ نہیں سواہر کے لیے نہیں چاہوں گی میں سمجھتے ہوں کہ میری بچی کا یہ رائٹ ہے میرا یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک نوجوان بچی جو ہے اس کا فیصلہ اس کی زندگی کا فیصلہ میں کروں میں نے اپنی بچوں میری دو بیٹیاں ہیں جی بلکل میں سمجھتے ہوں ان کا اختیار ہے وہ اچھا برا اپنا جانتے ہیں وہ بالک ہیں اور ان کو اختیار بلکل آئی اگری آئی اگری ساتھ تک آئی اگری ویڈیو لیکن بچے کو اچھا اور برا بتانا والدین کہ فرائز میں شامل ہے ان کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی جب وہ بالک ہیں تو ہمیں ان کو کھلی چھٹی دینی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جی جو کاروں کاری ہوتی ہیں بچیوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں وہ ٹرائبل مائنسیٹ سالہ دا ہے وہ ٹرائبل مائنسیٹ سالہ دا ہے وہ ٹرائبل میں اس کو کہیں نہیں سپورٹ کر رہی وہ ٹرائبل مائنسیٹ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے کار کے اندر میں کنفیوز اس لیے ہو گیا ہوں کہ آپ سانیہ مرزا کا جو محبت کرنے کا رائٹ ہے اس کو تسلیم کر رہی ہیں اس کو اس کو اس کو آپ سیلیبریٹ بھی کر رہی ہیں کہ اگر پاکستانی لڑکی یہ کرتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں دیکھیں اس کے پیرنٹ اس کے ساتھ ہیں اس کی فیملی اس کے ساتھ ہیں اس کا تمام وہاں پہ لوکل سپورٹ جو اس کے فیملیز کی ٹائز ہیں سب اس کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہے کہ فیملیز کی اور سوشل ٹائز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک پاکستانی لڑکی اٹھے جو موویز میں دکھایا جا رہا ہے میں اس کلچر کو ڈینائے کر رہی ہوں اگر آپ کی فیملی آپ کی سپورٹ میں کڑی ہوتی ہے ایک دیکھو آر لیمی ٹیک ایک بریک موسیقی